جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے راستہ پیدا کر دے گا جہاں بالکل نظر نہیں آئے گا کہ کوئی راستہ اللہ راستہ پیدا کر دے اس اعتبار سے اللہ مخرج پیدا کرتا ہے تم صحیح طریقے پر چلتے رہو تقوی اختیار کرو صحیح راستے پر جد و جہود کرو یہ کام اللہ پر چھوڑو کم اسے منظور ہے اس کا کامیاب ہونا جب ہوگا وہ راستہ ایسا کھولنے کا کتنے گمان بھی نہیں ہوگا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَعْتَسِبْ اور اسے رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اسے بمان بھی نہیں ہوگا تو اللہ تو کہتا ہے راضی اس میں ہوں ہے ایمان اور یقین اس پر کر کے دیکھو تو صحیح اس پر اعتماد تو کرو لیکن یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرنا تبکل بڑی مشکل بات وہ تو جتنا ایمان ہوگا اتنا اعتماد ہوگا اور گہرا ایمان ہوگا گہرا اعتماد ہوگا وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ بِنْ اَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوْقَّدَ لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُ یہ تو ابھی تقویٰ والے کی بات ہے کہ وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے ملے گا بھی نہیں اور جس نے اللہ پر توقل کر لیا تو وہ اس کے لئے بہت کافی ہو جائے گا توقل کر کے تو دیکھو حس بہو ہے وہ اس کے لئے کافی ہے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ رہا ہے اپنا وقت صرف کر رہا ہے اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے شروع کر دیتا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں میرا کارساز میرے کاموں کے فکر کر رہا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کے کام کے لئے لگا دیا وہ دنیا میں بھی ذرا سا بھی کوئی شریف انسان ہوگا آپ اس کے ہو جائیں وہ آپ کو چھوڑ دے گا پھر کہیں شرافت ہو مروت ہو آپ اللہ کے بن کر تو دیکھئے پھر وہ کارسازیں کارسازِ ماں بے فکرِ کارِ ماں فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں جب میں اپنے معاملات کی فکر خود کرتا ہوں کوئی لے کوئی ٹھوکر کھاتا ہوں کوئی لے کوئی غلطی کرتا ہوں آزار اپنے سر کے عمر پیلا کر لیتا ہوں اپنے آپ کو حوالے کرو اس کا نام تفویز الامر الاللہ افوید امر الاللہ ان اللہ بسیر من عباد